چار ستہ و بختون سرزمین پر آپ کو خوش آمدیت کے تھے ہیں اس کے بارے میں پہلا سوال یہی ہے کہ تحریک لردیک ابھی تک صبح خیبر بختونخواہ میں کتنی امداد دے چونکہ آپ کہاں کہاں پر چلے گئے ہیں اور صورتحال کیا دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا میں آج پہلا دن ہے کہ خیبر بختونخواہ کے سلاب زیادہ علاقوں کا وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوں وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوں اور جو تعداد ہے راشن دینے کی اس کا ایگزیکٹ فکر تو میرے علم میں نہیں ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے لیکن یہاں پر انگنت یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ درجن اور ٹرک اس وقت راشن کے بقایہ ضروریاتیں زندگی کا جتنا بھی سامان ہے اس کے تمام یہاں خیبر بختونخواہ میں بیجے جا چکے ہیں وہ اگر چھے ڈی آئی خان ہو یہاں سواد ہو نیچے بہرین ہو جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر بیجا جا چکے ہیں چار صدہ اور نوشہرہ میں بھی جتنے بھی سلاب سے متاثر لوگ تھے ان کی امداد کی جا چکے ہیں سر ہم دیکھ رہے کہ ڈاکٹر صاحب کو فیر میں ایک لیکن صبح حکومت بالکل یہاں ناکام ہے اگر آپ ان کو بھی یہاں سے ایک پیغام دے کیونکہ تو واحد آپ کا یا اور ریلیف اداروں کا کام نہیں ہے حکومت کا بھی کچھ کام ہے وہ یہاں آتے ہیں دیسیشن کرتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں عوام بیاء چار صدہ کے بہت معیوز ہیں اس کے ساتھ میں اٹھ کرتا ہوں صوبہ خیب اور فوقفہ کی بھی سی حکومت جو تو ہمارے سامنے پنجابی میں یہ بھی سی ہے سب سے پہلے آپ نے صوبائی حکومت کی بات کی صوبائی ہو یا قومی حکومت ہو ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں اور لوگ کس مسئبت میں ہے اس وقت وہ صرف ہیلیکپٹر سے آتے ہیں اوپر سے سامان فینکتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ نیچے بھی پانی ہے اوپر اتنی بلندی سے سامان پھٹ جاتا ہے جو روڈ بنائے ہیں اور سارا کچھ جو دعوے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ہے اس پر چل کے تو دکھائیں اس پر تھوڑی گاڈیاں دوڑائیں تو سی اور پنجاب میں بھی یہی صورت احال ہے کہ وزیراعلا اور عمران خان کے جو ہیں وہ جلسوں کی نگرانی کر رہا ہے اور جلسوں کو اٹینڈ کر رہا ہے اور اس کی جناب سیکیورٹی سنبال رہا ہے اور اس کے انتظامات کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھنا یہ چاہیے کہ میرے یہاں پر ہزاروں لوگ پنجاب میں بھی ہزاروں لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے گھروں سے ان کی فصلیں تباہ ہو گئے جانور تباہ ہو گئے گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا وہ بے آسرہ آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے اس گرمی کے اندر اس حبس کے اندر اور ابھی خیبر وقتنگخاہ میں آپ نے بتایا آپ نے بھی بتایا کہ صوبائی گورنمنٹ اور وہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ لادلے کی گورنمنٹ ہے اور تبدیلی والے کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی یہاں پر یہی تباہی مچا چکی ہے وہاں بھی پنجاب میں بھی نہیں کی گورنمنٹ ہے تو جو بیٹھے ہیں اوپر وفاق میں ان کا بھی یہی روئیہ کہ وہ اوپر سے آتے ہیں ہلی کپر وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں بھئی وزٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں تک پہنچ کیا رہا ہے لوگوں کی ضروریات کیا ہیں یہ تو سنیں ان کو تو حل کریں بس یہ رونا ہر جگہ رونا ہے جی ہماری اوپر سے رہے گورنمنٹ پوری انتظامی ہے بے حصو چکی ہے یہ اجناس غزائی آپ کو گرگر پہنچا رہے ہیں جب وہ مکانات کی تعمیر کی باری آئی گی تو اس میں بھی آپ کو یہی جنب کا ہوگا جی بلکل ریہیبلیٹیشن اس کو کہتے ہیں معمولات زندگی کو دوبارہ معمول پر لانا اس کے لیے تحریک لبیک نے یہ پروگرام بنایا کہ جو گرے ہوئے ہیں ابھی جہاں جن کی مرمت ہو سکتی ہے اس کا پہلا مرحلہ مرمت کا ہوگا اور پھر جو بلکل صفحہ استی سے مٹ چکے ہیں ان کی تعمیر نو کے لیے انشاءاللہ ایک بقیدہ ٹیم تشکیل دیں گے ہمارے تحریک لبیک کے انجینئرز ہیں جنہوں نے گھر نارمل آدمی کے رہنے کے لیے اس کی قیمت بھی تقریباً کوئی دھائی لاکھے قریب بتائی ہے اس کو تیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی جب بلکل آخری مراحل میں ہے جب وہ ہمارے انجینئرز پاس کریں گے انشاءاللہ پھر جن کے مکانات بلکل تباہ ہو چکے ہیں کوشش کریں گے کہ ان کے لیے مکانات بھی کریں لیکن یہ کام ریاست کا ہے انفرادی کسی بھی جماعت اور تنظیم اس کو مکمل پایا تک میل تک نہیں دیا سکتی ہماری جہاں تک اپروچ ہے ہم وہاں تک کوشش کر رہے ہیں یہ ہماری کے بھی کہے کہ ان بھائیوں کو جو متاثر ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہاں ان کے لیے پیغام میں یہ ہے کہ یہ امداد آپ ہی کیے اور انشاءاللہ ہم نے قوم سے امانت لی ہے آپ تک پہنچائیں گے لیکن تھوڑا سا حوصلے کا پورے پاکستان میں جتنے بھی متاثر لگیں تھوڑا سا حوصلے کا شکار کریں یا اس کے اندر کچھ اناثر جو شامل ہو چکے ہیں جو یہ افرات افری مچاتے ہیں اس سے مدد کرنے والوں کو بھی بددلی ہوتی ہے اور مدد لینے والوں کے لیے بھی بھی ہوتی ہے لہٰذا حوصلے کے ساتھ کیا جائے یا جس کو بھی چاہیے وہ اپنا ایک سردار منتخب کر لے اور لسٹیں فراہم کر دے تاکہ ہمارے لیے بانٹنے کے لیے بہتانی ہو اور لینے والوں کے لیے بہتانی ہو یہ تو قوم کی امانت ہے ہم نے آپ تک پنچانی ہے بیچ میں لٹیرے پڑ جائیں گے بیچ میں ٹرکوں کو چھینہ جپٹی کرنا سندھ کے اندر ہمارے لڑکوں کو زخمی بھی کیا گیا اور وہ ابھی ہسپیٹل میں ہے ایک لڑکا بھی تک ہسپیٹل میں مارا بھی گیا ان سے چھین لیا گیا ان کے موبائل ان کے ذاتی سمان بھی تو یہ بلوہ عمومی جسے گا جاتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم سب سے یہی التماس کریں گے کہ یہ آپ کا مال ہے آپ تک پہنچے گا یہ ہمارے لیے نہیں ہم آپ کے بھائی ہیں ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے صرف حوصلے کے ساتھ تدبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ یہ سب سے پہلا ریاست کا ہی کام ہے اور ریاست کی اگر مشینری استعمال ہوتی تو لوگوں کا اتنا نقصان بھی نہ ہوتا اور لوگ اس وقت تک اتنی مشکل میں بھی نہ ہوتے بلکہ بہت سارے ریکاور ہو چکے ہوتے لیکن ریاستیں یہاں نہیں ہیں نا یہاں ریاستیں ماں جیسا نہیں ہیں بلکہ ریاستوں کو تو اگر ان کو خرید و فروخت کا وقت ہو تو ان کے پاس اربو روپے ہیں پی ایس خریدنے کے لیے سینیٹرز خریدنے کے لیے لیکن قوم پر لگانے کا وقت ہو تو یہ باہر بیرون ملک سے امداد مانگتے ہیں یہ جناب ان غستاخ ملکوں سے امداد کی توقع رکھتے ہیں جنہوں نے جناب ہمارے دل بھی دکھائے میں اور یہ سارا کچھ کرنے میں انہی کے کردار ہیں جنہوں نے ہم پر یہ مسلط کیا ہوئے ہیں غستاخ ملک کا نام آپ نے دیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ 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 کا آپ نے نام دیا یہ بار بار امرتہ کے حداف جلسوں میں بات کر رہا ہے علاقہ یہ ایک مہینے پہلے کے پی کے حکومت دیکھیں اگر اس کو امریکہ کے خلاف جنگ ہے تو بھائی امریکہ کے خلاف جنگ تو تب لڑی جائی نا جب قوم تمہارے ساتھ ہوگی ابھی تو قوم مسئیبت میں ہے آفت میں ہے تم قوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے امریکہ کے خلاف جنگ لڑنا تو بہت ایک کام ہے نا جب سارا کچھ کرنا پڑے گا اور ساری جناب قربانیاں دینے پڑے گی یہ وہی ہیں کہ جو یہاں نعرہ لگاتے ہیں سٹیج پر کھڑے ہوگے کہ ہم امریکہ کے خلاف جنگ لڑنا ہے اور رات کو امریکہ کے چکر لگاتے ہیں اور امریکی سفیروں سے چھپ کر دوسرے کمروں میں باتیں کرتے ہیں معافی مانگ رہے ہیں